لطا منگیشکر جی کے ندھن کے پورے ایک مہینے کے بعد اب ان کے ندھن کو لے کرے کہ ایسا سوال کھڑا ہوا ہے جس کا جواب دینے کیلئے لطا منگیشکر جی کے ڈاکٹر کو سامنے آنا پڑا ہے جی ہوں دوستو لطا منگیشکر جی کی فین فروائنگ پوری دنیا میں بہت زیادہ تھی لطا منگیشکر جی کے ندھن کے بعد کئی سارے افواہیں بھی بڑی پر ان افواہوں پر تنجو کسنی کیلئے لگتا رہے لطا منگیشکر جی کا ڈاکٹر جو علاج کر رہا تھا وہ ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگا پر اب بتا دیں کہ میڈیا ریپورٹر کے ساتھ ساتھ اب لطا منگیشکر جی کے ندھن کے بعد سی بی آئی آفیسرز کو بھی اسی کیس میں انٹرفیر کرنا ضروری پڑ گیا ہے جی ہوں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب لطا منگیشکر جی کا جو ڈاکٹر ہے وہ اب سی بی آئی آفیسرز کے سوالوں کا جواب دے گا بتا دیں کہ لطا منگیشکر جی کو زہر دیا گیا تھا اسی انفرمیشن نکل کر سامنے آئے جس پر لگتار لطا منگیشکر جی کا ڈاکٹر جو ہے وہ باتیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور کئی سارے فانس تھے جنہوں نے اف آیا دز کروایا اور اب سی بی آئی آفیسرز سامنے آئے ہیں ڈاکٹر سے پوچھتاش کرنے کے لیے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سی بی آئی پتہ لگا پاتی ہے کہ آخرین اس پرکار سے لطا منگیشکر جی کرنے دن ہوا تھا لگتار آپ کو بتا دیں کہ پریوار والے بھی چپی سادق ہوئے ہیں پر لگتار سوصل میڈیا کے مادھیم سے اور ساتھ ہی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور لطا منگیشکر جی کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر لطا منگیشکر جی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ہوگا تو آپ کو کیا کہنا ہے اس رپورٹ کے بارے میں کومنٹ کے ذریعے اپنی رائز شیئر کیجئے اور ساتھ ہی اگر آپ نے لطا منگیشکر جی کو ابھی تک سردھانجلی ارپیت نہیں کی ہے تو پچھلے چھے فیبرواری کو لطا منگیشکر جی کرنے دھن ہوا تھا اس پر آپ اپنی رائز ضرور رکھئے گا آپ کا قیمتی سمیہ دینے کیلئے ہمیں دھنے مات